موسیقی اسلام علیکم خواتین وزرات میں ہمائیوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمائیوں کے ساتھ کے حوالے سے اے آر وائی ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کی لائک کاؤز ہوں گی اور آپ مجھے صحیح تاریخ پیدائش اور وقت پیدائش یعنی ڈیٹ آف برٹ ٹائم آف برٹ صحیح مہیا کیجئے گا میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جواب دے سکوں اپنا جو علمی تجزیہ اور تقمینہ ہے باقی حتمی اور کلی ذات اللہ تعالیٰ کی وہ چاہے تو ہو وہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو تو تمام اختیار میرے اللہ کا اس کو صرف ایک علم کے طور پر لیجئے گا جیسے کیمیسٹری میڈیکل سائنس میٹرلوجی اس طرح جی کولر سے بات کرائیے گا ہالو ہالو اسلام علیکم جی بالیکم سلام خاتون اتنی مدہم آواز میں بولنگی تو میں کیسے سنوں گا زور سے بولیے اسلام علیکم جی بالیکم سلام فرمائیے مجھے اپنے پروپوزل کے لیے کچھانا تھا معلوم کچھانا تھا اپنا پروپوزل یعنی آپ کا آیا ہے جی پہلے آپ اپنی ڈیٹ آف برد بتائیں 6 جنوری 6 جن 2006 2006 اور آپ کتنے بجے پیدا ہوئیں صبح 6 بجے صبح 6 بجے آپ کہاں پہ پیدا ہوئیں کراچی کراچی میں اب جو پروپوزل آیا ہے اس کی ڈیٹ آف برد ٹائم آف برد بتائیے جی 27 جون 27 جون 1997 1997 اور کتنے بجے پیدا ہوئے کو ایک بجے دوپہر ایک بجے ٹھیک یہ بھی کراچی میں پیدا ہوئے جی ایک منٹ دیجئے گا خاتون کوئی خاص نہیں ہے ان کا پہلے بھی کہیں سلسلہ ٹوٹا ہے کنفرم کل کنفرم کل لیجئے گا اور غصے والے بہت ہیں غصے والے غصہ غصہ انگر دوسرا برا نہ مانیے گا آپ کا بھی دماغ کا بھروسہ نہیں ہے آپ پل میں تولہ پل میں رتی ہو جاتی ہیں انپرڈکٹبل ہیں آپ بھی تو دونوں ایک ہی مزاج کی ہوں گے تو مسائل پیدا ہو جائیں گے آپ میں کروسٹی بہت ہے آپ منٹ منٹ میں کیوری کریں گی وہ اس ٹائپ کا بندہ نہیں ہے تو مسائل پیدا ہو جائیں گے بہرحال میں یہ ضرور کہوں گا آپ کے اب رشتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور یہ دور شروع ہو گیا آپ کا اللہ کے حکم سے ایک خاتون کام کیجئے گا ریٹ وائٹ بلو اینڈ بلیک یہ کلرز کو پہننا چھوڑیے سب سے پہلے تو آپ یہ کیجئے دونوں ہاتھوں میں پانچ پانچ ہری شیشی کے شیشے کی چوڑیاں پہل لیں اور آپ نے ہر منگل کو سو گرام لال مسور کی دال اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیں اور سو گرام ہفتے کے دن کالی دال اللہ کے نام پہ پرندوں کو دے دیں یہ کونٹیٹی کم اس لیے بتا رہا ہوں آج کل مہنگ آئی ہے اور اگر اللہ ذائچہ میں تو استطاعت تو لگ رہی ہے آپ کی انسان کو دیں تو دھائی سو گرام کر دیجئے گا پلس آپ نے ہر ہفتے کے دن ہرے رنگ کی مٹھائیاں بہت مل جاتی ہیں نہیں تو آدھا کلو ہری سبزی کسی کو دے دیجئے گا اور آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی پانچ مرتبہ درمیان میں ایک سو چار مرتبہ یا ودودو یا لطیفو یا عزیزو یا رحمانو یا رحیمو پانچ مرتبہ سورہ فاتحہ پانچ مرتبہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ سورہ تاہہ اور ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے رحم و کرم سے میرے لئے اچھا بہتر رشتہ بھیج اور انشاءاللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ کے لئے اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی اچھا رشتہ اچھا سلسلہ اور یہ ضرور بولیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو میرے حق میں بہتر ہو تجھ سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا اس طرح دعا کیجئے گا انشاءاللہ یہ دوہزار تئیس چوبیس کے جون سے پہلے پہلے آپ کا سلسلہ بن سکتا ہے اللہ چاہے تو بہت شکریہ خاتون نیکس کالر سے بات کرائیے گا جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام ذرا باوازے بلند بات کریے گا خاتون جی سر میں نے اپنی پوپو کے بارے میں پوچھنا ہے جی پوپی کے بارے میں پوچھئے ڈیٹ او برد بتائیے ان کی سسٹین اگرس سولہ اگرس نائنٹین نائٹی وان انیس سو اکیا نوے ٹائم او برد دن افتا دن میرے پاس آٹومیٹیکل ہی آجے گا آپ ٹائم بتائیے ٹائم سب آدیس بجے سب آدیس کہاں پیدا ہوں ہی آپ کی پوپی اٹک میں سار ان کا گھر میں دیل نہیں لکھتا وہ اکسا دمار بھی رہتی ہیں ابھی دیکھتا ہوں ابھی دیکھتا ہوں مجھے اور اس کو یہ زائچہ بن جا ہے کون لی ہاں یہ ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے دو ہزار دس سے پچھلے تینہ سال سے ان کو نا عجیب سی بہچانی رہتی ہے اور دیکھیں میں اس چیز کو ڈسکاریج کرتا ہوں اس کی حوصلہ شکری کرتا ہوں لیکن آپ کی فپی کے اوپر کچھ غلط قسم کے اثرات بھی ہیں انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائیں گی اللہ نے چاہا ایک کام ان کو آج کے بعد کہیے گا بلو اور بلیک کلر تو یہ اپنی زندگی سے بھول جائیں نہ کالا رنگ پہنا ہے نہ بلو کلر پہنا ہے دوسرا انہوں نے کیا کام کرنا ہے ہر ہفتے کے دن آپ نے ایک چیز یہ کرنی ہے کوئی بھی بڑا غریب آدمی اپنے قرب جوار میں دیکھ لی جائے گا اس کو یا تو مدد کر دیں یا اس کو کم از کم ہفتے کے دن اس کو دو وقت کا کھانا یہ اپنے ہاتھ سے بھیجوا دیں اور سو گرام باجرہ پرندوں کو ڈال دیں اور دوسرا کیا کھا انہوں نے پڑنا کیا ہے وہ نوٹ فرمائی ہے اول و آخر درود ابراہیمی آٹھ مرتبہ ترمیان میں آٹھ مرتبہ سورہ فاتحہ آٹھ مرتبہ چاروں قل ایک مرتبہ آیت القرسی اور ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات آخری دو آیات بولو آمنہ رسولوں سے یہ پڑھ کے روزانہ پھوک لیجئے ان کی طبیعت بھی صحیح ہو جیگی اور کسی آمل و آمل کے چکر میں نہ پڑی گا ونہ وہ دھو دے گا آپ کو یہ کام کر لیجئے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے دیکھ لیجئے گا خواتین عزرات ایک بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد آپ کی مزید کاؤز لیتا ہوں ایک دفعہ پھر ہمائی محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ای آر وائی ڈیجیڈل پہ خواتین عزرات بولتا ہوں پھر ہر افتے کمپلین آتی دیکھیں یہ چیز کو ذہن میں رکھیں میرے نام سے فیک جالی فیس بک چل لائی ہے پتہ نہیں کتنی بنی ہویا میرے نام سے لنکٹین فیک ہے میرے نام سے ٹویٹر بھی فیک بناوا ہے میرے نام سے میسنجر جو ٹول اس کے ہیں وہ بھی فیک بنےوا ہے صرف میرا یوٹیوب چینل ہمائیوں محبوب اسٹالوجی کے نام سے اس پہ میں صرف آپ کو پرڈکشن دیتا ہوں ویکلی دیتا ہوں سیاسی دیتا ہوں ہر بات کرتا ہوں یہاں میں نے چھوڑا حالات آپ دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے تو اس پہ کوئی کنسلٹیشن کا کام نہیں کرتا یہاں میں کرتا ہوں فری آف چارچ ایک جگہ ہے میری جہاں ہوتل ہوتل پل کانٹینینٹل کراچی پی سی ہوتل کراچی وہاں پہ میرا آفیس ہے میرا آفیس ہفتے میں صرف چار دن کھلتا ہے منڈے ٹیوزڈے وینزڈے تھرزڈے یعنی پیر منگل بج جمعہ رات جمعہ ہفتہ اتوار بند ہوتا ہے تو یہ ذہن میں رکھئے گا اور وہاں کا نمبر ہے 021 3568 55501 دوسرا نمبر ہے 021 3568 5021 کال مت کیجئے گا آج بند ہوتا ہے آفیس کل بھی بند ہوگا منڈے کو کھلے گا تو منڈے کو جو میں نے ٹائم بتایا پاکستانی ٹائم دوپہ تین بجے سے شام کے سات بجے تک پرائیوٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے کیونکہ سوشل میڈیا پہ آپ لوگ مجھے سرچ کرتے ہیں آپ کے ساتھ پھر فراڈ ہوتا ہے وہ ٹرپ کرتا ہے آپ کو دھوکے باس میں انشاءاللہ جس دن بھی مل گیا اس کو اپنے ہاتھ سے ماروں گا میں کبھی مارتا نہیں ہوں لیکن میں اس کو نہیں چھوڑوں گا یہ میرا وعدہ ہے اور ایکسپوس کروں گا اس کو انشاءاللہ اللہ کروائے گا ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے بندہ فستہ اللہ تعالی وہ کہتے نا سچ سچ ہوتا ہے باطل باطل ہوتا ہے فستہ ضرور ہے ایک دفعہ آدمی دوسرا خواتین حضرات یہ میں نے آپ سے اٹس کیا اس کے علاوہ جو بیرون ملک سے مجھے کال کریں ان سے درخواست ہے کہ ان دو لینڈ لائن نمبر کے اوپر جب آپ کال کریں تو میرے اسسسٹنٹ کو کہیں کہ ہواین ساپ کو ویڈیو پہ دکھا دے آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں میں بھی آپ کو دیکھ لوں اور کوئی پروسیس نہ کریں جب تک آپ مجھے دیکھ نہ لیں تاکہ دونوں طرف اتمنان ہو جائے جی کالر سے بات کرائیے کا ہلو ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام خاتون مجھے اور اپنی سسٹر کے بارے میں پشنے بتائیے ان کی ڈیٹ آف برٹ ٹائم اوپر اکتیس جولائی اکتیس جولائی نائنٹی نائنٹی ون نائنٹی نائنٹی ون وقت ہے پیدایش اور فجر کے ٹائم پانچ بچ کے چالیس ہاں پانچ چالیس ہے تو پھر فجر کہہ کے آپ خود اس کو ویٹ کر رہی ہیں ٹائم او برٹ کو کہاں پیدا ہوئی ہیں کراچی کراچی میں بہت اچھی بہن ہے آپ کی اس میں کوئی شک نہیں اور کچھ ماضی میں بیچاری کو ڈیس اپوائنٹمنٹ بھی ملیے ایموشنل لائف میں دو ہزار بائیس جب سے شروع ہوا یہ ڈسٹب ہو گئی ہیں بہت زیادہ ان کی ہیلت بھی افیک کر رہی ہے اور ان کی شادی کا بھی مسئلہ ہے آپ سن نہیں ہے میری پاٹ ہلو آپ سن نہیں ہے میری پاٹ ہلو ہلو اچھا ان کی لائن چلیں آپ سکرین پہ تو دیکھ رہی ہیں نا مجھے ان کو بہن کو کہیں آج سیٹرڈے کا دن ہے سو گرام باجر اپنے ہاتھ سے پرندوں کو ڈالیں جب یہ غسل کریں تو ایک بالٹی پانی میں چٹکی بھر نیل ہوتا ہے نا چٹکی بھر اور اگر ڈراب لیکوڈ بھی لو تو آٹ ڈراب ڈال دیں اس میں سر سے پاؤں تلق اس پانی کو بھائیں گی ہے یعنی سر کے بالوں سے لے کے انگوٹے تک کوئی حصہ خوشک نہ رہے اور دل میں پانی پہ نہیں دل میں سورہ ناس پڑھتی رہے ہیں ایک کام یہ کریں پھر نارمل پانی کا غسل کر لیں اس کے بعد اس کے بعد انہوں نے اول و آخر درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے آٹھ مرتبہ درمیان میں انہوں نے آٹھ مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھنی ہے ایک مرتبہ سورہ تاہہ اور ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھیں یہ کام کر لیں انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا میرے پنجتن پاک کے صدقے ان کو بہت جل زندگی میں ریلیو ملے گا اور مئی کے مئینے سے آپ کو یقیناً بہت میں اللہ نظر بھی آئے گا بہت شکریہ خاتون دوسرا بولی گا بلیک اور بلو کلر بلکل نہ پہنے بہت شکریہ خاتون نیکس کالر کو تھرو کیجی گا ہلو ہلو جی 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 فرمائیے خاتون اسلام علیکم جی والیکم اسلام فرمائیے تم آئے بھائی مجھے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھنا ہے آپ بتا دیں گے تو آپ کی بڑی شکر گزار ہوں گی بس پڑھائی کے بارے میں سٹری کے بارے میں آج چلیں آپ جو سب سے زیادہ پرابلم کر رہے ہیں اس بچے کا نام بات وہ ڈیٹ اپ بڑ ٹائم اپ بڑ پتہ ہے دس دیسمبر دس دیسمبر دو ہزار دس دو ہزار دس وقت ہے پیدائش صبح آٹھ بجگر پینٹیس منٹ پر لاہور میں لاہور ایک سیکنڈ لیجیگا پڑھ تو لیتا ہے لیکن موڈی ہے بس موڈ ہوگا تو پڑھے گا موڈ ہوگا تو نہیں پڑھتا یہ اور اچھا ایک آپ نے اچھے وقت پہ سوال پوچھا ایک خاتون خیال لکھئے گا یہ دو ہزار تیس جو ابھی شروع ہے نا تو یہ مارچ کے مہینے سے پہلے بڑے یہ ہوتی ہے تقدیر اللہ تعالیٰ کرم کرنے پہ آج ہے یہ کامیاب رہے گا زندگی میں اس کے لیے فکر نہ کریں آپ یہی وظیفہ آپ جو بچے نہیں پڑھے ان پہ بھی کریے گا انشاءاللہ سب کو فائدہ پہنچے گا ایک کام یہ کریے گا اس کو بولیے گا نہیں اس کو کیا بولنے آپ نے کرنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی پانچ مرتبہ پڑھ لیں درمیان میں ایک سو چار مرتبہ یا علیموں یا خبیروں یا نافعوں یا جامعوں یا رحمانوں یا رحیموں پانچ مرتبہ سورہ فاتحہ پانچ مرتبہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ سورہ علم نشرا پچاس مرتبہ رب زدنی علماء اما ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے آپ پھوکیں اور اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کو تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا کر دے سب بچوں پر پڑے انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا خواتین و عزرات ایک بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد آپ کی کالز مزید لیتا ہوں پھر ہمائی محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور خواتین و عزرات کال کو تھرو کر دیجئے گا ایک چیز میں آپ کو بتا جی ہلو ایک سیکنڈ ایک چیز میں بتانے لگا تھا آج کی سیاست آج کے حالات جو باتیں میں نے ایر پائی نیوز پہ کہیں تھی ان کو بھی دیکھ لی جئے گا جو اپنے یوٹیوب چینل پہ کہیں اور آج کے حالات سے جو اب تک دو دیڑھ مہینے میں جو ایونٹ ہو چکے ہیں ان سب کو میری چیزوں سے چیک کر لیجئے گا یا میں بولنا آج کل چھوڑ دیا کیونکہ چینل کے لیے پرابلم نہ ہو مگر میں اپنے یوٹیوب چینل پہ بولتا ہوں جی السلام علیکم خاتون فرمائیے گا جی والیکم سلام فرمائیے گا اکتیس جولائی سن دو ہزار اکتیس جولائی سن دو ہزار وقت پیدائش خیر کا دن رات پونے بارہ وجہ ہے گفتگو سے تو آپ یہیں کی کرانچی کی لگ رہی ہیں خاتون ہاں نا یہ کون ہے جن کا بنواری ہیں آپ یہ میں خود ہی ہوں آپ خود ہیں اچھا اچھا ایک بات بتائیں خاتون یہ ذائچہ کی جانچ بھی ہو جائے گی آپ کا جہاں آپ رہتی ہیں آپ کے ماں باپ کا اپنا گھر تھا جہاں پیدا جہاں رہتی ہیں یہ جہاں پیدا ہوئیں جی جہاں رہتے تھے وہاں اپنا گھر تھا پھر گھر اپنا نہیں ہے پھر آپ نے اپنا لے لیا نہیں اپنا لے لیا پھر قرائے کا ہی ہے قرائے کا لیا آپ کا پھر اپنا گھر بن جائے گا اللہ کے حکم سے آپ کی کنڈلی میں دو چیزوں کا سکھ تو آپ کو لازمی ملنا ملائیں گھر کا سواری کا وقت کے ساتھ ساتھ ابھی تو خیر آپ ہیں بھی بائیس سال کی دوسرا کیا پوچھنا چاہتی ہیں پوچھیں اپنا شادی دی دی دور تو شروع ہو گیا آپ کا خاتون ابھی کوئی پروپوزل آیا تھا پچھلے چار مہینے میں آپ کا ہی پروپوزل تو آتے ہیں لیکن فائنلائز نہیں ہوتے ایک سکنڈ مجھے ذرا ایک چیز دیکھنے دیں اچھا آپ ایک کام کریے گا آپ کا انشاءاللہ تعالی رب العزت نے چاہا دوہزار تیسٹ آبیس آپ کی شادی کے سلسلے بہک میں اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے بن جائیں گے ابھی آئے گا تو غیروں میں آئے گا اس وقت جو ٹائم چل رہا ہے آپ ہر جمعے کے دن ہماری کرانچی میں مٹھائی ملتی ہے جس کا نام ہوتا ہے قلقن آپ نے سنا ہے نا قلقن کے پیسز بنوائیں چھے پیس کر لیں جتنی بھی لے لیں اپنے ہاتھ سے معصوم بچوں کو دے رہے ہیں اور ہر جمعے رات کے دن تین پیلے بیسن کے لڈو اب تو سبھی بیٹنے لگیں جب سے میں نے بولا ہے میں نے دیکھا عام دکانوں پہ بھی لوگ برنیوں میں بیسن کے لڈو رکھے بہتے ہیں تو وہ آپ خرید کے تین لڈو دے دیجئے اللہ کے نام پہ آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر درودِ ابراہیمی چھے مرتبہ ترمیان میں ایک سو پانچ مرتبہ آپ پڑھیں گی اللہ کے اسماء الہیہ یا ودودو یا لطیفو یا عزیزو سمپل یا رحمانو یا رحیمو چھے مرتبہ سورہ فاتحہ چھے مرتبہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ آیت الکرسی اور ایک مرتبہ سورہ تاہا پڑھ کے رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میلے لیے جو میرے حق میں بہتر ہو وہ بھیدے انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم فریم آپ کو دے رہا ہوں کرنے والا اللہ ہے اگر اس کا حکم ہوا تو میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ کی شادی ہو جائے گی اور تھوڑی سی جاسوسی مت کیا کریں آپ کی ٹو لگانی کی عادت ہے اس کو ختم کریے یہ انسانی اصاف میں نہیں آتا تو ویسے بہت اچھا ذائچہ ہے ماشاءاللہ آپ کو دنیا بھی سک محصر آئیں گے مہت شکریہ خاتون اور ہاں بلیک کلر نہ پہنیے گا جی نیکس کالر سے بات کرائیے گا ہلو جی ہلو السلام علیکم جی والیکم السلام خاتون اور ہمائی بھائی یہ گیارہ اکتوبر گیارہ اکتوبر دو ہزار چار دو ہزار چار وقت پیدا ہے اس خط وقت صبح آڑ بجے صبح آڑ بجے کراچی میں پیدا ہوئیں جی کراچی میں پیدا ہوئیں ان کا اضافت بتائیں اچھا دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کو شکل و صورت چھی دیئے لیکن اس کے پیٹ کا مستقل پرابلم رہتا ہے میدہ نظام آزمہ سوچتی بے پناہ ہے سینسٹیب بے انتہائے اور اس کی شادی میں جو آپ نے سوال میں جانتا ہوں آپ کے بولنے سے پہلے اس کی شادی کے لیے پریشان مت ہوئیے گا اس کی شادی جتنی لیٹ کریں گی اتنا فائدہ ہوگا اللہ کے حکم سے اور غیروں میں شادی کا امکان ہے میں جلدی جلدی بتاتا ہوں آپ کو ہر منگل کے دن سو گرام لال مسور کی دال اللہ کے نام پہ اس کو کہیں اپنے ہاتھ سے کسی بھی غریب کو دے دے ہر ہفتے کے دن سو گرام کالی ماش کی دال اللہ کے نام پہ کسی کو دے دے اور اول و آخر درود ابراہیمی تین مرتبہ پڑھنے کے بعد درمیان میں ایک سو دو مرتبہ یا بدود ہو یا لطیف ہو یا عزیز ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو تین مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ سورہ تاہہ تین مرتبہ سورہ کاؤسر اور ایک مرتبہ تلکورفی یہ پڑھ لیں بلیک اور ریٹ کلر نہ پہنے انشاءاللہ بچی کی آپ کی قسمت کھلنے والی ہے مئی کے مئینے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا پنجتن باقی صدقے خواتین وزرات وقت اختتام کی طرف گامزہ نے وہ چلا ہے میں نے آپ سے عرض کیا تھا اب میرا آفیس صرف چار دن کھلتا ہے پیر منگل بھوٹ جمعیرات یعنی منڈے ٹو تھزڈے فرائیڈے سٹڈے سنڈے آف ہوتا ہے تو آج آفیس بند ہوگا کال مت کیجئے گا اور میں انٹرنیٹ پہ صرف میرا ہمائیوں مہروب جی کے نام سے چینل ہے اس کے علاوہ فیس بوک یا واتیور جو بھی ہے وہاں پہ سب فیک ہے اس پہ نہ آپ جائیے گا اور نہ اس پہ اپروچ کیجئے گا اور میرا آفیس ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں وہ جگہ ہے پی سی ہوتل کرانچی اور وہاں کا نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کوٹ کے ساتھ ابھی کال مت کیجئے گا منڈے کو تین بجے سے شام کے ساتھ بجے تک پرائیوٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے وہاں کا نمبر ہے 021-3568-5551 دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021 تو یہ منڈے ٹو تھزڈے میں بیٹھتا ہوں یہاں جو نمبر میں نے ابھی آپ سے عرض کیے ان نمبروں پہ کال کر کے صرف یہ دو لینڈ لائن نمبر ہیں جو جینوان ہے جو میں اپنے مو سے کہہ رہا ہوں اس پہ کال کریں اور پرائیوٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنڈمنٹ لے سکتے ہیں دوسری چیز اور چار دن میں نے کہا تھا سیٹرڈے سنڈے فرائیڈے آف ہوتا ہے مجھے دوسرے کام کرنے ہوتے ہیں اپنا یوٹیوب چینل کا وی لاغس بنانے ہوتے ہیں تو بیرونے ملک سے اوورسیز جو لوگ کال کریں تو وہ برائے مہربانی انہی دو نمبروں پہ کال کریں ٹائم میں نے بتایا دوپیر کے تین سے ساتھ کے درمیان منڈے ٹو تھزڈے اور آپ جب وہاں کال کریں تو میرے اسسٹنڈ کو کہیں کہ آپ مجھے ویڈیو پہ دکھا دیجئے تاکہ آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں میں بھی آپ کو دیکھ لوں دونوں طرف اتمنان ہو جائے اس کے بعد میں خود جب اپنے موہ سے کہہ رہا ہوں تو آپ کو تو پہلے کرنا چاہیے یہ ہے کہ جی ہمائین صاحب کو ویڈیو پہ دکھائیں بات کرنے کے بعد پھر جب دیکھ لیں تو ظاہر ہے سیٹسفائے آپ بھی ہو جائیں گے میں بھی ہو جاؤں گا تو خواتین حضرات اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر میرے ملک پاکستان پر پاکستانی قوم پر پاکستان کے ہر محب وطن شہری کے اوپر ہیں کچھ یہاں پہ گندے انڈے بھی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلد اب میں یہاں بول نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی رسی دراز ہوئی تھی اب رسی کھٹنے کا ٹائم بہت جلد شروع ہونے والا ہے اور میں اس پہلے تو میں بول دیتا تھا بے وقوفی کرتا تھا آویر کرتا تھا اب نہیں بولوں گا اس بات کو اللہ تعالیٰ خود دیکھئے کس طرح چیزوں کو سوٹ آؤٹ کرے گا وہ وقت دکھائے گا تو خواتین حضرات مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل صبح دس بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ فی امان اللہ